مٹھائی اچھا جی اچھا مٹھائی بسکٹ اور گاڑیاں پیچھے رہ گئی تھی اور وہ دیکھے دور سے دونوں وائٹ گاڑیاں آ رہی ہیں اور آگئے ہیں جی کچھ گیسٹ ہمارے اور کچھ ابھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں اب بہانے سے بناوں گی ویڈیو اور یہ جی دعا کی آپ یہ ساری کلینے والے بچھائیں گے اور یہاں پہ بیٹھنے کی انتظام کیا ہے بنایا ہے یہاں پہ بھی سارے لیڈیز بیٹھیں گی ادھر کھانا کھائیں گی وہ اور یہ سارا ادھر اور جنس کا جو ہے دوسرے کمرے میں ادھر بڑا روم میں مارا ادھر بنایا ہے بس گاؤں میں اس طرح ہوتے ہیں براملے اور بڑے بڑے اور آگے کمروں کے پیچھ آگے کیونکہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں گھروں میں کھانا کھانے کے لیے ان کو دیتے ہیں تو اسی طرح ہے یہ اب اسی طرح یہ ہے اس کے اوپر جو کھانا کھانے کے لیے لگائیں گے وہ ہوگا بس اور بارش مسلسل لگی ہوئی ہے مسلسل لگی ہوئی ہے بارش بارش نہیں ختم ہو رہی اور کہ اتنی چھانڈ بنی ہوئی ہم لوگ پرشان ہو گئے کہ ہم لوگ کے کپڑے کیوں لے کے آئیں ہم لوگ بھی اسے رات ہم لوگ رضائیاں کر کے سوئے ہیں اتنا خوبصورت موسم ہوا ہے تو بس یہ چل رہے یہ فیلال صاحب کچھ پھیلا بھولا ہوئے کوئی سمجھ نہیں آرہی جب تک ہمارا گھر کا کام مکمل نہیں ہوتا نا تو یہ سب گند اسی طرح پڑا رہے گا کیونکہ گھر کا کام لگا ہوئے تو وہ کام ختم ہوگا تب تو رینوں کو دیکھیں چھت پر چڑھا ہوئے ہیں رینوں آپ کو بارش میں کیوں چڑھے ہوئے ہیں بارش میں کیوں ہوئے ہیں بیمار ہونا چاہتے ہو آپ نیچے ہوترو بلال کو تو بھار چرچ ہو کہنا تو آپ کو بھی ہوگا بس یہ تو یہ سارا پانی بھر کے رکھا ہے پینے کے لیے کیونکہ پانی کا بات تو پرابلم ہو جاتا ہے یہاں پہ پانی نہیں ہوتا تو یہ سب پانی جو ہے بھر کے رکھا ہے پینے کے لیے بس بچے یہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ گیسٹ جو آنے شروع ہو گئے تھے اور اب بہت ہے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ گاؤں کے لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ اگر ویڈیوز بنائیں اور یا کبھی ایسے دیکھیں کیمرے میں تو اچھا نہیں لگتا تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی بس کیپچر کی تھی تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں یہاں کی عورتیں اور جنٹس کا ہم لوگوں نے الادہ رکھا تھا اور لیڈیز کا الادہ انتظام کیا تھا تو لیڈیز یہاں پہ روم میں کچھ کھانا کھا رہی تھی کچھ باہر بیٹھ کے تو بارش بہت زیادہ تھی اتنی جارش روم میں ہمارا ایکشلی روم اوپر بن رہے ہیں دو روم تو ان کا کام کرنا ہے تھا امی کی ڈیتھ ہوگی بس اس وجہ سے رہ گیا وقت یہاں دعا سے فارغ ہوئی اور لوگوں کو کھانا وہاں کھلا کے دو بجے دائی بجے تک ہم فارغ ہو چکے تھے پھر اس کے بعد میں اور میری بھاپی دو بھاپیاں اور ہم لوگ قبرستان چلے گئے اور یہ اور قبرستان کا میں نے ولاغ نہیں بنا سکی وہاں پہ اپنے ابو قبر کو دیکھ کے اور ہی رونا آ رہا تھا کہ اتنے وران پڑی ہوئی تھی بڑے عرصے بعد ہم لوگ گئے ہیں گاؤں تو بس ہم مارے سے نہیں جایا جاتا تھا میرے بھائیوں وچاروں کو چھٹیا ہی نہیں ہو رہی تھی سب جوب والے ہیں تو چھٹی نہیں ملتے تھی تو یہ میرے گاؤں کی گلیاں ہیں اور یہ دیکھیں پتھریرہ لاکھ ہے یہاں بے بارش ہوتے اتنا کیچر نہیں مچتا بس یہ کہ خوش ہو جاتی ہیں تو بس یہ ٹوٹی پوٹی گلیاں تھی میں نے ان کے لوگوں کو کہتی بھی تھی میں نے کہا آپ لوگوں وہ ڈالے حکومت کو کہتے آپ لوگوں گلیاں تو ٹھیک کر دیتے تو یہاں گاؤں کے لوگوں کو گلیاں اور نالیاں ٹھیک کر کے دیتے تو بہت اچھی وہ خوش ہو جاتی ہے تو بس یہ میرا بچپن کا علاقہ ہے میں نے بچپن گزارا اپنے بچپن کی چیزوں کو دیکھتے تو بہت خوشی ہوئی ہے میں کہ قریباً دو سال بعد گئی ہوں تو بس دیکھتی ہوں تو پھر خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بچپن بھاگتے تھے توڑتے تھے تو یہ ٹو ایل ہے یہاں پہ جو لوگوں گھروں میں پانی نہیں ہوتا وہ یہاں سے پانی بڑھتی ہیں تو باقی بس گلیاں تو ٹوٹی پوٹی ہیں تو بس بچپن گزارہ یہاں پہ خوشی ہوتی ہے اور باقی ہمارے جو گلی ہے وہ ہماری گلی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں ہماری گلی اچھی صاف ستری ہے اور یہ نہیں ٹوٹی پوٹی ہو کہ اچھی جگہ پہ ہمارا گھر تو ادھر اتنا نہیں ہوتا تو یہ ہے میری ماں کا گھر میری ماں بچاری یہاں پہ محنت کرتی تھی اپنے گھر کی ساتھ بس اب بھی ہمارا گھر پھیلا ہوا ہے ہمارے کام ابھی لگے ہوئے ہیں دو کمرے اور بن رہے ہیں ان کمروں کا بھی کام لگا ہوئے تو بس یہ ہی ہے میرے بھائیوں بچاروں پہ چھوٹی نہیں ملتی تھی تو تاکہ وہ جلدی جلدی وہ کام ختم کراتے بیچ میں امی کی ڈت ہوگی تو پھر کیا کرے بس اب کام رہ گیا ہم لوگ اپنے گھوں سے واپس ہم جا رہے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ صبح نہ آئیے سکول جانے تو اس وجہ سے ہم لوگوں میں جو نہیں واپس جا رہے ہیں بارش کا موسم ابھی بھی بنا ہوئے اور بہت زیادہ میرا گلہ بھی بہت خراب ہوا ہے اور بس تو بیر خراب ہوگی بہت چھوڑ رہے ہیں خدا حافظ کر رہے ہیں اپنے گاؤں کو بس نکنے آپ اپنے ماں باپ مبو کی کبریں دیلی چیتے ہیں امی کی کبر تو مارے پاس ہی ادھر پنڈی میں بس جا رہے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے اتنا خوبصورت میرے ماں باپ کا گاؤں تھا بس میری امیلی میری وجہ سے چھوڑا تھا نکلتے ہیں جی چلتی ہوں گی آگے راستے میں بناتی جاؤں گی تو مجھے یاد آ رہے تھا اپنا سارا میرا ادھر نیچے میرا سکول تھا اور یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا اس لی طرح سے کیونکہ دن کا ٹائم ہے تو پیری تو یہاں میں میرا سکول تھا میں آمنوک چل کے آتے تھے کہ تقریبا پندرہ بیس منٹ کا راستہ تھا تو بس یہ ہے بس یہاں ہی ہے یہاں سے بس یہاں سے میری سکول کا راستہ جاتا تھا در سے اپنی طرح نہیں یادیں دیکھتے بہت مزا آ رہے ہیں یہ جی ہمارے نیچے بزار ہے اور یہاں کی بسکٹ بہت مزے کی ہوتی ہیں اور یہاں کے ایک ہوتی ہیں یہ بزار ہے لیکن اس سے بڑا بزار بیسی ہے بہت بڑا بزار دوسرا ہے یہ بھی بزار ہے ایک چھوٹا سا لیکن یہ چھوٹا بزار ہے یہاں سے اب راستہ مڑتا ہے تو جو بزار مین بزار ہے شاپنگ کا وہ بہت بڑا آگے اوپر ہے تو یہ در سے میں نے لیا یہاں کے بزکٹ بہت مزے کی ہوتے ہیں بہت کرسپی کیونکہ وہ لکڑیوں والی پٹھی میں بنتے ہیں اور باقی جو ہے نا جو ایک مزے کی مزے کی ایک ہوتی ہیں ٹکیاں سی ہوتی ہیں وہ بنا ہی ہوتی ہیں میں وہ آپ کو دکھاؤں گی بڑی مزی کی ہوتی ہے تو وہ وہ ہم میں نے مگوائی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت مزی کی ہوتی ہیں تو بس چلتی ہیں ہم آگے دکھاتی جاؤں گے اپنے گاؤں کے سارا یہ تھی میں نے یہ مگوائیوں اتنی مزی کی ہوتی ہیں یہ بہت مزی کی ہوتی ہیں یہ آٹے کی بنتی ہیں اور گھڑ کی چاش کی بنتی ہیں یہ بہت مزی کی ہوتی ہیں یہ برکرسپی ہوتی ہیں یہاں کے بہت مزی کی گاؤں کی جو لکڑی کے اوپر بنتی ہیں چیزیں لکڑی کے اوپر جب بنتی ہیں جو آپ لوگوں پتہ کچھ مزی کی ہوتی ہیں ایک مزار آگیا ہے اور یہاں میں میری امی بڑی دعا کرنے آتی ہوتی تھی اور اب بابا جی بھی فوت ہو جائے گئے تو بس کئی لوگ مزار آتے ہیں مزاروں پر چلو چلو دعا کرو آپ تو بس چلو نیکی ہے بابا جی فوت ہو گئے نا اس بجے سے میری امی بہت آتی تھی انتی پاس کہتی تھی نہیں نہیں بہت اچھا ہے تو چلیں جی نکلتے ہیں آگے پھر منسیرہ کے پاس پہنچتے ہیں پھر آپ کو ہوتی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دیکھیں گرین ہے اور یہ دیکھیں سارے پاکی یہ گندم لگی ہوئی ہے گندم لگی ہوئی ہے موسم یہاں کا بہت خوبصورت ہے موسم بہت پیار ہے سا سترہ جگہ دولہ ہوا سب مٹی نہیں ہے کوئی بھی نہیں بہت ماشاء لکھ پیار ہے آگے ایک بہت پیاری خوبصورت سے جگھائے گی میں وہاں آپ کو دیکھاؤ گی وہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں یہ بہت پیاری خوبصورت جگہ میں یہ دکھانی تھی آپ کو یہ یہ نیچے سارا اتنا زیادہ پانی جا رہا ہے بہت زیادہ تو ہم لوگ زیادہ اس میں ہاتے ہوتے بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ پانی بھا کے لے جاتے ہیں انسان کو تو یہ دیکھیں یہ ساری بہت خوبصورت ہے میرا گھون اور ہم لوگ کبھی کبھی آتے ہیں ہم لوگ انہیں چھوڑ کے ادھر تو بس بیٹھے ہوئے ہیں پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھوں گا ہوں آپ کو یہ ساری کائے وہاں آرہاں گائے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں گاڑیاں پیچھے رہ گئی تھی اور وہ دیکھیں دور سے دونوں بائٹ گاڑیاں آ رہی ہیں یہ چھوٹی یہ آلٹو اور یہ پیچھے ہم لوگ بہت جلدی پہنچے گئے تھے اور ہم لوگ نے اوپر سے اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں کافی دور اوپر سے میں کھڑے وقت میں ویڈیو بنا رہی ہے اب ان کی یہ آ رہی ہے تو یہ بھی ایک جگہ پانی کی ہے میں نے پہلے بار دکھائی تھی اور یہ ایک دوسری جگہ کی بہت بانی ہے تو بہت پیارا موسم ہے یہ میرا بھائی کھڑا ہے در ہماری کاری کھڑی ہے یہاں ہماری کاری کھڑی ہے بس چلتے ہیں ہم لوگ چلیں وہ آ جائیں گے اب چلتے ہیں ہم اپنی کزن کے گھر وہاں پہ بانسیرہ میں سیٹی میں اور یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوئی ہیں مبارکم سلام آئی آئین کی بیٹے کی دعا خیر بھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم لوگ آئے ہیں ادھر تو ادھر مبارک بات دینے کے لیے اور کچھ سیلیبریشن کریں گے بس آگے آگے ہیں دعا ورہ کر کے تو بہت شکریہ ہے ادھر پانی بھی آگیا میرے لیے بہت شکریہ ہے یہ لڑکے کی جو ہے دعا دعا خیر ہوئی ہے اور اب ہم ان کے گھر پہ آئی ہیں یہاں پہ کھانا لگنے لگ ہے تو کھانا شانا لگنے لگ ہے کھانا شانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ کو تھوڑا سا فنکشن ہوگا کریں گے تھوڑا سا یہ سارا کھانا لگ رہے بچے بھی کافی ہیں ہمارے یہ دیکھیں سب بچے بیٹھی ہوئے ہیں یہ سب بلکھانا ہے آگے گی کھانا بریانی وراغی سب بریانی وراغی اور سالن ورہ بھی آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھا تظام کیا ہوئے انہوں نے یہ میرے ساتھ پر نایا بیٹھی ہوئی ہے نایا بیٹھی ہوئی ہے اور یہ موٹو عمر بیٹھا ہوئے اور یہ سب لگا ہوا ہے کھانا اب میں کھاتی ہوں کھانا کھا کے پھر میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اب یہ جناب اب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو اب چائے بھی شروع ہونے لگی ہے یہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ کیا ہو رہا ہے یہ دکھاؤ ذرا مجھے کیا ہو رہا ہے یہ میہ بھی آپ لے کہ میں نہیں آسکتی بھی یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹھائی اچھا جی اچھا مٹھائی بسکٹ اور چائے واہ 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 سب بھائی جو ہیں لگے ہیں لگے ہیں چائے بنا رہے ہیں اور یہاں پہ بندھے چائے اتنا بڑا پتیلہ بریانی یہ دیکھیں ہم لگ چکی ہے اب یہ ہم لگ چائے پیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا فنکچن کریں گے اور پھر ہم لوگ نکلیں گے پندی کے لیے یہاں پہ چائے ویرا پیلی کھانا چھنا کھا لیا تو پھر تھوڑا سا تھوڑا شکل میں لگ گیا ڈانس وانس کر رہے ہیں میں صرف تھوڑا سا ویڈیو بنائی تھی ڈانس کی ہیں ہماری طرف بس یہ دونوں مامی اور بانجا جو ہے نا وہ مامی اور جو دیجا لگتے جو بھی ہے وہ آپ اس میں ماشاءاللہ ڈانس کر رہے تھے تو میں تھوڑا سا دکھاؤں گی لیکن زیادہ نہیں دکھاؤں گی نا تو اچھا نہیں رکھتا بچے دانس کرنے لگتے ہیں ہماری طرف یہ لڑی جالتے ہیں یہ لڑکے اب اڈڑی جا رہے تھے سارے ماشاءاللہ ہماری لڑکے زیادہ ہیں تو لڑکے اپنی نہیں ہیں تو یہ سارے لوگی جا رہے تھے ہماری طرف یہ روٹی پورٹ میں شہر رہتے ہیں یہ آج تھوڑا ہے کہ اللہ شکل میں لگیا اور بس ہم لوگ دعا سے نکلے ہیں دعا خیر جہاں پر ان کے گرمی ہوئی تھی فنکشن میرا ہوا تھوڑا سا ہلا گلا کیا تو پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل آئی راستے میں آئے ہیں تو بارش شروع اور میری تبیہ بہت خراب نہیں سے بولانے جانا میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے اور ہماری گاڑیاں جو ہے نا ایک کے ابھی ٹائر پینچر ہو گیا اور دوسرے کا شیشہ گر گیا کھڑے ہیں ابھی میں اپٹاپاد شہر میں کھڑے ہیں ہم لوگ اور اب بھی ہمیں کتنا ٹائم لگے گا ابھی ٹائم کیا ہو رہے میری واش کے اوپر مجھے ٹائم بھی ابھی نظر آ رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ گاڑیاں ٹھیک ہوں گے اور کس وقت پہنچیں گے اور یہ اتنی خراب ہے سردی اتنی زیادہ لگ رہی ہے کوئی سب مہنی آ رہی موٹر میں بچھٹ چکی ہے اور ہم لوگ بس آ رہے ہیں اور یہ دور دراز دیکھیں کیسے پیارے لگ رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ ٹور گلازہ پہ ہیں لوگ پہنچیں گے اپنے گھر پر آرام سے سوئیں گے تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں کافی راش ہے یا کافی ہو گیا آج مرتبیت بھی خراب ہے تو عجیب شہر دلے میں درد بہت زیادہ بولا بھی نہیں جا رہا بس ہماری گانڈیاں بھی آج جو ہے نا وہ آگے پیچھے کوئی نہیں آئی کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے بس ہم لوگوں نے پہنچنے والی کیے ہم لوگ گھر پہنچیں بس